اسلام علیکم میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ میں موضوع پر آنے سے پہلے صرف دو تنی لائنز میں انگزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا سب سے پہلے میں محترم داکٹر مفتار صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اتنی روحانی اور متبرک میٹنگ میں مجھے کال کیا متبرک اور روحانی میں اس لیے کہوں گا کہ آپ اسادزہ وائس چانسلر صاحبان اور جو سوچنے والے لوگ ہیں وہ دراصل کسی معاشرے اور کسی سوسائیٹی کے میکر ہوتے ہیں ہم نے عموماً لفظ سنا ہوگا کنگ میکر اور کنگز کو بنانے والے آپ یعنی محترم اسادزہ اور سوچنے والے لوگ ہیں اور جب ان سوچنے والے اور محترم اسادزہ لوگوں کا احترام کسی سوسائیٹی میں پایا جاتا ہے تو وہ سوسائیٹی یقیناً سروائیو کرتی ہے اور آگے بڑھتی ہے اور میں عموماً ایسی میٹنگز میں آ کر اپنے آپ کو بہت ہی آوٹ فیل کرتا ہوں اور سیکھنے کا عمل میرے اندر جاری ہوتا ہے جوسری بات میں ڈاکٹر مختار صاحب کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ میں ڈاکٹر صاحب کو عرضہ دراز سے میں ان کی جانتا ہوں اور میری ان سے نیاز بندی ہے جہاں بھی یہ گئے آپ کہیے کہ داستان چھوڑائے ایسے سٹینڈر اور ایسے میرٹ کی کہ آنے والے سوچتے ہیں ان کو وہ میار اور وہ سٹینڈر برقرار رکھنا بہت ہی ان کے لیے ہمت افضائی کا کام ہوتا ہے تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اسادزہ اکرام آپ جو لوگ ہوتے ہیں وہ جہاں پر جس سوسائیٹی میں میٹر کرتے ہیں اور جب وہاں کے رہنما جو قیادت کر رہے ہوتے ہیں ایسی سوسائیٹی کے ایسے ازادزہ کی باتیں سنتے ہیں تو وہ یقیناً ایک بہت فروٹ فول چیز آتی ہے اور یقیناً جو آج کا یہ سیمینار ہے جو آپ اسادزہ اور ڈاکٹر مفتار صاحب کی کوششوں سے جاری ہے اس کا آٹپوٹ ضرور سامنے آئے گا اب میں آتا ہوں اپنے آج کے انٹرنیشنل ایڈوکیشن کے موضوع کی طرف دیکھئے ہمارے ہاں گزشتہ ایک بات میں یہاں آرش کرتا چلوں کہ جب بھی میں آپ اسادزہ کی میٹنگز میں آتا ہوں تو میں تھوڑا سا بے باق ہو جاتا ہوں اور بے باقی کی وجہ میرا علم نہیں ہے بلکہ یہ وجہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ میں آپ اسادزہ کو اپنا سرپرس سمجھتا ہوں اور میری ایک کنڈیشن حالت بالکل وہی ہوتی ہے کہ جیسا ایک بچہ اس کو استاد جو ہے وہ اے بی سی سکھاتا ہے اور جب وہ اے بی سی لکھتا ہے تو بہت ایک سینہ تان کر چلتا ہے اس استاد کے سامنے اور بتاتا ہے استاد اسے خوش ہو کر اس کو اپریشیٹ کرتا ہے اور وہ بچہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے بہت کچھ سیکھ لیا مکتب بھی نہیں ہوں بلکہ اس سے بھی نیچے ہوں لیکن آپ اسادزہ کی سپرسی میں میں سیکھنے کا عمل جاری رکھتا ہوں اور آج جو گفرو کر رہا ہوں اسی حوصلہ افضائی کا نتیجہ ہے جو آپ کی طرف سے مجھے ملتا رہا ہے اور آئندہ بھی ملے گا ایڈوکیشن ہمارے ہاں گزشتہ چوہتر برسوں سے ہر بار دھرائی جاتی ہے حکومتی سطح پر بھی میڈیا کی سطح پر بھی اور سوسائٹی کی سطح پر بھی لیکن جیسے ہم سب کا ایک نکتہ نظر ہے کہ شاید اس پر بہت زیادہ توجہ نہیں بھی گئی توجہ تو نہیں نہیں گی لیکن میں ایک مختلف نکتہ نظر اس کو لے کے چلتا ہوں کہ چہتر برسوں میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں ہر میدان میں اور ہر چیز کی ڈیفینیشن بھی بدل گئی ہے اب یہ کہیے کہ جیسے بگ بینگ ہوا تھا ایک زمانے میں اور ایک مارز وجود میں آئی تھی پوری کائنات آئی تھی کا جب سے بگ بینگ ہوا ہے دنیا میں گزشتہ پچیس تیس برسوں میں تو ہر چیز کی تعریف اور ڈیفینیشن اور اس کا طریقہ کار بدل گیا ہے بالکل ایسا ہی ایڈیوکیشن کے حوالے سے ہے ہمارے ہاں ایک زمانے میں کہا جاتا تھا جو کہ جو لکھ پڑھ سکتا ہے یا جو کچھ کتابیں پڑھ سکتا ہے مذہبی کتابیں پڑھ لیں قرآن پاک پڑھ لیں اسے ہم لکھنے پڑھنے کی ڈیفینیشن میں شامل کر لیتے تھے اب جب سے بگ بینگ آیا ہمارے ہاتھ میں آئی ٹی موبائل اور کمپیوٹر آ گیا اب موبائل ایسا ایک جن ہے بوتل میں بن جو جس کے ہاتھ میں اس کا ہوتا ہے اس کا غلام ہوتا ہے اب موبائل پاکستان میں تقریباً اگر بائیس کروڑ لوگ موجود ہیں تو تقریباً پندرہ سے اٹھارہ کروڑ موبائل استعمال کرنے والے موجود ہیں اور ان میں صرف پڑھے لکھے نہیں ہیں جو بظاہر ہمارے نظرین پڑھے لکھے ہیں بلکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو لکھ پڑھ نہیں سکتے لیکن موبائل کو پروپر استعمال کر سکتے ہیں تو کیا ہم ایڈوکیشن کی ڈیفینیشن میں آئی ٹی کا جو لرننگ ہے آئی ٹی کی جو ایڈوکیشن ہے اس کو بھی لائیں گے تو یہ چیز تبدیل ہوئی ہے سب سے پہلے ہمیں ایڈوکیشن کی ڈیفینیشن کو ری ویزٹ کرنا پڑے گا نمبر چو میں آؤں گا کہ مقصد کیا ہے ایڈوکیشن کا ہمارے ہاں پہلے ہوتا تھا کہ جب ڈگریز لے لیتے تھے بی اے ایم میں کی تو نوکریاں کلاش کی جاتی تھی اب بھی لوگوں کے ذہن میں ایک یہ چیز موجود ہے لیکن دیکھئے کہ میں یہاں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات ایڈوکیشن کا نقصان بھی ہوتا ہے حیران کن بات ہے لیکن بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک تلوار یا ایک چیز آپ کو خود زخمی کرنا شروع کر دیا اب جا اگر ایک شخص ہمارے ہاں پرڈیوس کی جا رہی ہے بہت زیادہ ایڈوکیشن جو پرپس لیس ہے اگر وہ سیمپلی ڈگرییاں لے کر مارکٹ میں آ رہے ہیں تو موسوسائٹی میں جو مایوسی بڑھتی ہے اور اس کے جو آفشورس آتے ہیں اور جو دیگر مسائل آتے ہیں وہ یقیناً ایڈوکیشن کا نقصان میں اسے ڈیکلیئر کروں گا تو لہٰذا ایڈوکیشن کے مقصد کو بھی ری ویزٹ کرنا چاہیے اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انٹرنیشنلی جو ایڈوکیشن کے گولز ہیں جیسے ڈاکٹر مختار صاحب نے ڈاکٹر جہاں عزیب صاحب نے اور زہر جسگر صاحب نے میڈم گل صاحبہ نے اور دیگر جو ڈاکٹر بخاری صاحب نے جیسے فرمایا کہ جو ایڈوکیشن کے انٹرنیشنل گولز ہیں ہم ان سے ان کو میچ کیے بغیر آئیسولیٹ نہیں رہ سکتے ہمارے بچے ہمارے نوجوان جو ہم کہتے ہیں بڑے ٹیلینٹیڈ ہیں اور یقیناً ہیں جب وہ انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنے جائیں گے تو ان کے پاس تمام وہ ہنرمندی ہونی چاہیے تمام سورسز ہونے چاہیے تمام گر ہونے چاہیے کہ وہ انٹرنیشنلی کمپیٹ کرسیں گے اچھا اب یہ سب کچھ کیسے ہوگا دیکھئے دنیا میں جو جب انسان پتے کی کپڑے پہنتا تھا درختوں پہ رہتا تھا وہاں سے لے کے آج تک جب ہم ایک سہولت یافتہ معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ سب کچھ ریسرچ کی بنیاد پر ہوا ہے سب کچھ ڈیلی ریسرچ کی بنیاد پر ہوا ہے اب ہمیں ایڈوکیشن کے حوالے سے ریسرچ کے بہت سے پوائنٹس بنانے ہوں گے ایوی نیو پھولنے ہوں گے ہم کہتے تو ہیں ہم ریسرچ کر رہے ہیں لیکن تعلیم کے حوالے سے آپ دیکھئے کہ ہماری ریسرچ شاید بالکل مائنس میں ہے جیسے ابھی بات کی گئی ویلیوز کی جہاں زیب صاحب نے کی زیادہ عزقر صاحب نے بخاری صاحب گل صاحبہ ڈاکٹر صاحب نے کی ڈاکٹر مختار صاحب نے ہمارے محترم پی ایم صاحب ہمارے منسٹر شفقت محمود صاحب اس چیز کو آپ لے کے جگہ جگہ آپ پھر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ایڈوکیشن ہے وہ ہمارے جو ویلیوز ہیں اقدار ہیں ان سے میچ نہیں کرتی تو جو نقصان ایڈوکیشن کا ہمارے ہاں دیگر ہو رہے ہیں وہ ویلیوز سے میچ نہ کرنے پر بھی ہو رہے ہیں تو یہ پھر بات جاتی ہے کہ ریسرچ کے حوالے سے اب یہاں میں ایک تجویز دینا چاہوں گا ہمارے ہاں ریسرچ کا ویسے تو کلچر موجود نہیں ہے میں پھر پرائمیسٹر کو ریفر کروں گا کہ پچھلے دنوں انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کی بات بھی کی جو ایڈوکیشن کے حوالے سے ریسرچ ہے بے شک ہر کام حکومت نہیں کر سکتی اس میں مختلف لوگوں کو حکومت کے بازو بننا پڑتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی بننا پڑتا ہے اور پابلک سیکٹرز کو بھی تو تجویز کے طور پر جو پابلک یونیورسٹریز خاص طور پر عمومی طور پر دوسری یونیورسٹریز بھی وہ اپنے ہاں ایک ریسرچ کا ایڈوکیشن کے حوالے سے ایک سیل کریٹ کریں اور وہ جو ایڈوکیشن کے مختلف سیلز ہوں گے مختلف یونیورسٹریز میں وہ ایک کنسورشیم کی صورت میں ایک پلیٹ فارم کی صورت میں اپنی جو ایک ریگولر میٹنگز وہ کیا کریں اب تو آئی ٹی کا بہت آسان ایک سلسلہ سامنے آگئے اس ریسرچ میں نمبر ایک ایڈوکیشن کی ڈیفینیشن کو ڈیٹرمنٹ کیا جائے ری ویزٹ کیا جائے نمبر ٹو کہ ہمارے ہاں میں پاکستان کو فوکس کر کے بات کر رہا ہوں کہ ایڈوکیشن کے مقاصد کیا ہونے چاہیے نمبر تین کہ ان میں طریقہ کار کیا ہو ہمارے پاس وہ سورسس تو نہیں ہیں ہمارے ہاں ان طریقہ کار کو مقصد کو سامنے لاکر انٹرنیشنلی ہمارے سٹوڈنٹ کیسے میٹ کر سکتے ہیں اور سب سے اہام بات کہ ہمارا ایک کلچر ہے ہمارے ایک ویلیوز ہیں ہماری ایڈوکیشن کو اس ویلیوز سے کیسے لنک کیا جا سکتا ہے میں آپ کو یہاں چھوٹی سی مثال دیتا چلو کہ دیکھیں ہم ہم سب چائنیز کھانے کھاتے ہیں ہم جانتے ہیں پاکستان کے اندر لیکن دیکھا جائے تو یہ وہ چائنیز فوڈ نہیں ہے جو چائنہ میں کھایا جاتا ہے بلکہ اس کو ہم نے بلینڈ کیا ہے اپنے کلچرلی اپنے طریقہ کار کے مطابق تو ہم ایڈوکیشن کو انٹرنیشنل ایڈوکیشن جو ہے ان کی جو چیزیں ہیں ان کو اپنے ویلیوز کے ساتھ بلینڈ کیجئے اب دیکھیں کہ ہمارے منیسٹر صاحب محترم شفقت محمود صاحب نے انیشیٹویو لیا پی ایم صاحب نے جو یقصہ نصاب تعلیم ہے یقصہ نظام تعلیم ہے اس کے حوالے سے ہماری حکومت دن رات کہہ رہی ہے اس کے لیے یہ جو ریسرچ سیل جو آپ کی انیشیٹیز میں قائم ہوں گے بنیں گے وہ ایک یقیناً بہت بڑا ڈاکومنٹ ہوگا جو حکومت کو سپورٹ کرے گا اور ہم توقع رکھتے ہیں ہر بات حکومت سے لیکن اگر ہم یہ خود انیشیٹ کریں یہ بات کہ میں نے سنا پڑھا آپ نے بھی دیکھا کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بھی یونیورسٹریز میں جا کر ان کے وائس چانسلر ان کے محترم پروفیسر سے لیکچر لیتے ہیں لیکن ہم اپنے اندر اگر یہ یہ ریسرچ سیل اور ایسے ڈاکومنٹس تیار کر لیں گے تو ہمارے رہنما جو حکومتی رہنما ہیں وہ بھی ان سے یقیناً بہت مستفید ہوں گے میں آخر میں آپ تمام صاحبان کا بہت شکر گزار ہوں کہ میں نے آپ سے بہت لین کیا محترم ڈاکٹر مختار صاحب اور دیگر تمام صاحبان کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت مہربانی پیزارو صاحب ایک بہت ہی عزت کی بات ہوتی ہے آنر کی بات ہوتی ہے آپ سے ملنا آپ کی کمپنی میں بیٹھنا جو ہوتی ہے